کورونا ویکسین بنانے میں جھٹا اترکوریا عجب طریقے سے بنائی جا رہی ویکسین اترکوریا کا نام لیتے ہی وہاں کے تانہ شاہ شاہ شک کم جنگ اون اور ان کی تانہ شاہی کی تصویریں ذہن میں دورنے رکھتی ہیں لیکن ذرا سوچئے پوری دنیا سے دشمنی مول لینے والے دیش کا کورونا کال میں کیا ہوا ہوگا اور اسے نجات پانے کے لیے وہ کیسے ویکسین بنا رہا ہوگا جی ہاں اترکوریا بھی ویکسین بنانے میں جھٹا ہوا ہے پہلے خبر آئی تھی کہ ایک تانہ شاہ دوسرے تانہ شاہ دیش کی مدد کرنے والا ہے پہلے چین اترکوریا کو کورونا ویکسین دینے والا تھا لیکن ویکسین کے ایک بھی کھی ابھی تک چین سے اترکوریا نہیں پہنچی رہا جس کے بعد اترکوریا نے اپنے ویکسین بنانے کا فیصلہ کیا لیکن جس دیش کا سمپر پوری دنیا سے کٹا ہو یہاں کے لوگوں کو کیم جونگ ان جیسے تانہ شاہ کے بارے میں ہی پڑھایا جاتا ہو وہ دیش کیسے ویکسین بنا سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ اترکوریا پورونو ویکسین پر کام کر رہا ہے اور اس کے لیے بڑا ہی غزب طریقہ اختیار کیا ہے اس ویکسین کو بنانے کی ذمہ داری ویکسین کو نہیں دی گئی ہے بلکہ ہیکرز کو دی گئی ہے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اترکوریا ویدیشی ویکسین سے ہیک کیے گئے جیٹا کے ذریعے کرونو وائرس ویکسین کو تیار کر رہا ہے ٹیلی اینکے کی رپورٹ کے مطابق دنیا سے خود کو الگ تھلک رکھنے والے اس دیش نے اپنی ہائیک ہائیکنگ آرگنائیجیشن کا گتھن کیا ہے جس کا مقصد دوسرے دیشوں سے مہماری سے جوڑی جانکاریوں کو چورانا ہے اسے پہلے اترکوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے ہاں کرونو کا ایک بھی ماملہ سامنے نہیں آیا ہے وہیں اب ایک سوتر نے نیم بتایا ہے کہ اترکوریا کی ٹیک یونٹ دورہ کیے گئے شرود کا ایک پارٹی رپبلک بلہ دیش ویکسین بنانے میں استعمال کرے گا اترکوریا کی شاشک کم جونگ ان کی پارٹی نے ہائیکنگ آرگنائیجیشن کا گتھن کیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے ویرو 325 جس میں ویششکیے لوگوں کی ٹیم شامل ہے جو وائرس سے جوڑی جانکاریوں کو ہیک کرتی ہے اترکوریا میں ہیکرز بنائیں گے بیکسین دراصل ویش بھر میں میڈیکل سائنس نے ترقی کر رہی ہے لیکن یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اترکوریا میں بیگیان چھوڑیے اس لیے بھی شیطر میں ترقی کا خرمانک وہاں کے تانشاہ کے اڑھدگرد گھومتا ہے ایسے میں میڈیکل سائنس کے شیطر میں اترکوریا کی حالہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس لیے اترکوریا کو اپنے بیگیانکوں سے زیادہ اپنے ہیکرز پر بھروسہ ہے کہ وہ دوسرے دیشوں میں بنائے گئے ویکسین کی فارمیلے کو ہیک کر لیں گے اور چوری کے اس فارمیلے کے ذریعے اترکوریا کرونے ویکسین بنا سکے گا اور اس ہائیکنگ گروپ کی ذمہ داری کم جونگ انہیں اپنی بہن کم یو جونگ کو سوپی ہے اترکوریا کے اس ہائیکنگ گروپ کو وہن بھی اس گروپ کی کاریوں پر خود نظر بنائے ہوئے ہیں اترکوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ہاں کرونہ کا ایک بھی کیس نہیں ہے لیکن چین سے سٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے دعویٰ پر بھی سوال اٹھائی گئے ہیں وہی ابھی تک یہ سپست نہیں ہے کہ ویکسین کو تیار کرنے کے بعد اسے اترکوریا میں کیسے سرکولیٹ کیا جائے گا سوٹروں نے بتایا کہ اترکوریا میں ویکسین نرمان کو لے کر کیے گئے پرکشنوں کا فیز ون اور فیز ٹو کا ٹرائل پورا ہو چکا ہے اور اب بڑے اس طرح پر فیز تری پرکشن کی تیاری کی جا رہی ہے یہ ٹرائل ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے جن میں پورونا وائرس کے مریضوں جیسے لکشن دکھے ہیں پسٹیومی ملکوں میں ہیکنگ کی خبریں پچھلے سار ہی فیلنا شروع ہو چکی تھی خانہ کی اس وقت تک یوروپ اور امریکہ میں کسی بھی طرح کے ویکسین کو استعمال کرنے کی منظوری نہیں دی گئی تھی